شرط السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال القعب استقبال مکہ جو ساتویں شرط ہے نماز کی وہ یہ ہے کہ معنو قبلے کی طرف مکہ کی طرف ہو جائے جو قابا ہے نعم لابد ان استقبال القبلة عندما يصلی الا فقط النافل فقط في السفر یا صحن يصلی حیث توجہت بھی الدابة والراحل والقطار والسیارہ والطائر اپریحار جائے کسی بھی میکتی کے لیے جو نماز پڑھنا چاہتا ہو کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے اپنے رخ کو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لے سوائے کچھ شخص کے جو نفل نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے کسی بھی طرح نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی چاہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور ٹرین اس طرف بھی جائے نماز ہو جائے گی یا ہوای جہاز پہ ہو یا کسی سواری پہ ہو گھوڑے پہ ہو تو اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک دفعہ قبلے کی طرف ہو کر کے نیت کر لے اور وہ جدھر جائے اس کی نماز ہو جائے گی اور جو آٹھوی شرط ہے وہ یہ ہے وقت کا داخل ہونا سمیں کا ہو جانا نماز کے سمیں کا ہونا اور کسی بھی میکتی کے لیے یہ کسی بھی پرکار سے درست نہیں ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقت ختم سمیں ختم ہونے کے بعد پڑھے نعم الشرط التاسع والاخیر سطر العورہ اور جو نومی شرط ہے نماز کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پورے جسم کو ڈھاب لے یا جس پرکار سے وہ اپنے آپ کو سجا سوار سکتا ہے اس طریقے سے سجا سوار کے نماز پڑھنے کو جائے نعم المرحہ لا بدن تستر جميع البدن الا وجہا عندما تصلي محلہ کے لیے سمست بدن کو دھاپنا ضروری ہے سوائے چہرے کے نعم اما الرجل یستر من السرہ الى الرکبہ پرانتو جو مرد ہیں جو پوروش ہیں وہ گھٹنے سے لے کر کے نابی تک اس کو ڈھاپنا اس کے لیے ضروری ہے نعم مع استحباب سطر العاتقین واخذ کامل الزین فی الصلاة واللہ اعلم پرانتو مانو کے لیے مستحب یہ ہے جو پوروش ہوں ان کے لیے وہ پورے بدن کو ڈھاپیں اور اپنے کندھوں کو ڈھاپ کر کے نماز پر ایسا کرنا اس کے لیے مستحب ہے